موسیقی ایک فنڈیمنٹل نیڈ کی بات کریں گے کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے ملٹی پل اشیوز ہوتے ہیں کسی بھی ویہ سے وہ پاکستان سے موف کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں کا پلان ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے موف کریں تو کیا ان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کیا امیجنیشن لے کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مختلف طرح کے قویسٹنز کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان قویسٹنز کو دسکس کریں یا ان کے اوپر ایک کاؤنٹر قویسٹن میں آپ کو بتا باؤں کہ کیا یہ چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اچھا بہت سارے لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کا پہلا قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے باہر آنا ہے پاکستان سے ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کیا تعلیم رکھتے ہیں کیا ایڈوکیشن ہے آپ کی سکل کیا ہے آپ کیا کرتے رہے ہیں تو 99% لوگ اس کریٹریہ پر فٹ نہیں آتے ہیں اگر آپ ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ اس طرح ہمارے پاس نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے فلان بھی نہیں ہے فلان بھی نہیں ہے بہت ہم نے باہر آنا ہے تو دیکھیں میں آپ کو تعدہ چلوں کہ باہر آنا یا کسی بھی فورن کنٹری میں آنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی لالا موسیل سے کھاریاں نہیں جانا کہ آپ ویگن کے 50 روپے کا ٹکٹ لے کے چلے جائیں گے پاکستان سے باہر آنا آپ نے آپ کو سٹل کرنا یا اپنی فیملی کو سٹل کرنا آپ کسی بھی ویزا پہ آ رہے ہوں سٹوڈنٹ پہ آ رہے ہوں ورکر پہ کیرر پہ سکلڈ ورکر پہ یا ہائیلی سکلڈ پہ بہت محنت طلب اور ایک ایفرٹ والا کام ہے تو یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ آپ صرف کسی کو فون پہ بتا دیں کہ جی میں نے باہر آنا ہے تو آپ مجھے باہر بلوالیں اب اس کے لئے ضرورت کیا ہے بسکلی ہم نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے تو ہمیں کچھ بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی جو ہماری چیز ہے وہ ہے ایڈوکیشن دیکھیں اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا بہت اچھا پڑھا لکھا نہیں ہے اچھے پڑھے لکھے سے کم از کم ایم اے تعلیم اس کی ہو تو ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا سٹیپ لے لیں اگر آپ اس سے کم پڑھے لکھے ہیں بیچلر تک بھی کام چل جاتا ہے ایف ایس سی تک بھی چل جاتا ہے لیکن اس سے نیچے ایف ایس سی یا میٹرک یا اس سے نیچے یہ پوسیبل نہیں ہے تو ایڈوکیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے پہلی بات کہ آپ ایڈوکیٹڈ ہونے چاہیے پھر آپ کے پاس کوئی ورک ایکسپیرنس ہونا چاہیے آپ اکثر مجھے فون کرتے ہیں پچھتے دوں گے ایک لیڈی نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا جی میرے ہزبن ٹرک ڈرائیور ہے جی وہ بیس سال سے ٹرک چلا رہے ہیں تو آپ ان کو انگلینڈ بلا لیں پھر یہ اس طرح نہیں ہے یہاں پہ آپ چالیس سال سے بھی شک ٹرک چلا رہے ہوں یہاں پہ آکے آپ ٹرک نہیں چلا سکتے ہیں آپ کا جتنا بھی تجربہ ہو جتنی بھی ایکسپیرنس ہو تو جو ایکسپیرنس کی ہم بات کرتے ہیں اور اگر آپ پڑے لکھے لوگوں میں اس میں آپ شمار کرتے ہیں تو پھر آپ سکلڈ ورکر میں آئیں گے اور سکلڈ ورکر میں اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس اس لیول کا ایڈیوکیشن اس لیول کا ورک ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وہمی سی دنیا میں رکھیں اور خوابوں کی دنیا میں آپ پڑھے رہے ہیں اور بس آپ سوچتے رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا پریکٹیکل ورک کا ایکسپیرنس ہونا جس طرح ڈرائیور ہونا یا کچھ اس طرح کا کچھ سکل ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تقریباً کم و بیش ہر بندہ ہی سکل کو جانتا ہے بہت جو سکل ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ سپیشلی منیجمنٹ کی سکلز ہیں یا پھر آپ نے اپریشنل سکلز ہیں یا کسی ارگنیزیشن کی سکلز ہیں یا کچھ ایسی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کے ورک ریفلیکٹ کر رہے آپ کی سی وی میں کہ آپ یہ کرتے رہیں پھر ایک اور جو چیز ہے کہ وہ ان کی انگلیش لینگویج بہت ہی ویک لوگ ہوتے ہیں مطلب میں اگر آپ کو پتاتا چلوں کہ صحیح طریقے سے وہ اردو میں بھی اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کو اردو بھی نہیں آتی ہے بہت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر آنا ہے تو اس لینگویج کے ساتھ یا اس سکل لیول یا ایڈوکیشن یا ایک لینگویج بیریئر کے ساتھ آپ کسی بھی صورت باہر نہیں آسکتے ہیں ہاں آپ میڈل ایسٹ میں جا سکتے ہیں وہاں پہ یہ کام چل جاتا ہے بہت یورپین سٹیٹس میں اگر آپ انگلینڈ میں پلان کر رہے ہیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ آپ کی انگلیش لینگویج آپ کے پاس نہ ہو اور آپ کے انگلیش لینگویج جانا ہی جانا ہے ہر صورت میں اور پھر لاس اس میں جو چیز ہے وہ پیپر ورک ہے پیپر ورک بہت امپورٹنٹ ہے اکثروں لوگ جو اس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسی شاید میں نے کسی کو فون کرنا ہے ادھر امبیسی میں اور وہ ان کا ویزا لگ جائے گا اور تیسے دن وہ میرے پاس آ جائیں گے یا انگلینڈ آ جائیں گے ایسا بہت کل نہیں ہے اس کے لیے ایک بہت سالیڈ پیپر ورک چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا ایڈکیشنل ورک ہو سکتا ہے آپ کی ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں آپ کی سکل سیٹ ہو سکتی ہے آپ کی سپیشلی آپ کے فیملی کے بیگراؤنڈ کے پیپر ہیں پھر آپ کے نادرہ سے ریلیٹ کچھ پیپر ہیں کرپٹر سیٹیفکیٹس ہیں ایجلوش کے سیٹیفکیٹس ہیں اور بہت کچھ ہے اس کے اندر ایون کہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تم کے پاس ایک پرپر سی وی تک نہیں ہوتی ہے بٹ وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا اگر آپ نے یہ پلان کرنا ہے تو پھر ایک سیٹ اف پیپرز جو ہیں جس کے دیکھ کے آپ کو ویزا ملنا ہے وہ پیپر ورک ہوگا تو پیپر ورک آپ کے پاس اچھا نہیں ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں یہاں پہ آکے سیٹل ہو پائیں گے اب پشتے دنوں مجھے ایک انڈویجیل کی کال آئی اور ویسی رینڈم میں فون آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا سے لوگ نمبر لے کے کال کرتے ہیں تو میں نے ان سے جلدی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے آنا چاہ رہے ہیں یہاں اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی جب میں نے ان سے ایڈوکیشن کے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں ہاف ایمیں ہوں اب میرے ذہن میں یہا ہے کہ شاید انہوں نے ماسٹرز کیا ہوگا یا پھر وہ پورا نہیں ہوا ہوگا یا میبی کہ آدھا انہوں نے دو سمیسٹر کیوں یا تیسرے میں ہوں تو وہ کر رہے ہوں گے خیر میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ نے کس یونیورسٹی سے کیا ہے کیا 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 کہاں کہاں سے کس سبجیکٹ میں اب وہ ہس رہے ہیں اور آگے سے مجھے تھوڑا سا وہ جوک کے اس میں آ رہا ہے اب الٹی میڈلی میں تھوڑا جا رود ہو کے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جو میں میڈل پاس ہوں اب حد ہوتی ہے یا کہ ایک بندے کو ایک آپ مطلب پلان یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے انگلنڈ آنا ہے اور آپ میڈل پاس ہیں اور کام کا کرتے ہیں جو میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں میں گھر میں ہوتا ہوں جی زمین ہے ہماری اور فلاں ہیں جی فلاں ہیں اور آنا میں نے انگلنڈ میں تو اس تک جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مطلب تھوڑا اپروپریئٹنیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک پلان کر لی ہے اور جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو زندگی میں آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کی ہے اور آپ اس چیز کے لیے پرپیر نہیں ہیں تو پھر اس طرح سے کام نہیں چلے گا آپ نے اگر امیگریشن کا پلان کر لی ہے تو کچھ چیزیں جو آپ نے جو سروائیول کے لیے یہاں پہنچ کے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہیں ان کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ آپ صرف کسی کو بتا دیں گے کہ جی مجھا آنا ہے اور میں اب وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے اور سب سے لاسٹ میں جو چیز ہے وہ ہے فینانشل سیچویشن آپ کی اسپیشلی انگلینڈ میں اور یورپ میں اگر آپ نے آنا ہے تو اچھی خاصی رقم آپ کو رکوائیڈ ہوتی ہے کموں بیش چالیس پچاس لاکھ روپیہ اور اگر آپ فیملی آ رہے ہیں تو ستر اسی لاکھ کروڑ تک بھی چلی آتی ہے اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنے سال کا ویزا ہے کس کٹیگر کی آپ ویزا ہے اور کس ملک میں آپ جا رہے ہیں لیکن عمومی طور پہ اگر آپ تین یا چار ممبر کی فیملی پانچ سال کے ویزے پہ انگلینڈ آ رہے ہیں تو کموں بیش یہ کروڑ ایک سبہ کروڑ کروڑ روپے کی گیم ہے جو کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ پانچ لاکھ یا دس لاکھ روپے دے کے یا ڈن بیس پہ ویزا دے دیں جی پہلے ہی ویزا دے دیں پیسے ویزا ہوگا تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے یا پہلے پیسے آپ ویزا لگوائیں پیسے بعد میں آپ کو دیں گے تو یہ بڑی انیتھیکل اور بڑی آکورڈ سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اکثر لوگ مجھ سے رابطہ رہ کے فون پر کرتے ہیں اور اب ظاہر ان باتوں کا میں ان کو جواب بھی نہیں دے پاتا ہوں تو یقیناً میرا پھر بھی ذہن میں یہی آتا ہے کہ چلیں بعض لوگوں کے ایشیز ہوں گے اور we should must help them کسی بھی صورت میں جس طریقے سے بھی ہم ان کو کر سکتے ہیں بات اس کا مطلب یہ بھکل بھی نہیں ہے کہ بھکل آپ پیدل ہیں اور کھ آپ کو پتا نہیں ہے کوئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی آپ کے پاس پیپر ورک نہیں ہے ایجوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے کوئی سکل سیٹ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایکسپوریر آپ کا نہیں ہے ٹریول ہسٹری آپ کے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس پر آپ انگلن آنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ایک مطلب حقیقت کی دنیا جو ہے نا خوابوں کی دنیا سے بہت دور ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا حقیقت کی دنیا میں آ جائیں اور خوابوں کی دنیا میں نہ ویزے ملیں گے آپ کو نہ آپ کو کوئی سپورٹ کرے گا کیونکہ یہاں آ کے بھی جو سروائیول ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ یہاں پہنچیں گے تو یہاں پہ کوئی خالہ جی آپ کی بیٹھی ہوں گی اور وہ آپ کو آتا ہی گھر میں رکھ لیں گے اور کھانا پینہ دیں گے یہاں پہ بہت مسروف لائف ہے بہت بیزی لائف ہے اور سروائیول جو ہے ریال ٹائم سروائیول جو ہے with family کافی مشکل ہے تو اگر آپ میں سے تمام وہ لوگ جو یہ پلان کر رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے آپ کو چیزیں گنمائی ہیں اور ان کے پاس available ہیں تو آپ لوگ آسانی سے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو assist کروا دوں گا اس سارے پرسیجر میں یا اس سارے کام میں بہت اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور پھر بھی آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ آپ میں باہر جانا ہے اور family کو بھی لے کے جانا ہے اور settle بھی ہونا تو پھر کافی مشکل ہیں یہ چیزیں اسی کے ساتھ ہم آپ کے ویلاغ کو یہاں پہ end کرتے ہیں اور ہمارے چینل کو subscribe, like, comment وشے کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیار لکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ملاقات ہوگی take care of yourself اللہ حافظ